بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ویس کیسے ہیں خیریت سے ہیں اللہ کرے آپ خوش وغرم رہیں جہاں بھی ہوں خیریت سے رہیں اللہ باقی آپ کا حامی و ناصر ہوں تو آج میں جو آپ کے ساتھ شیئر کرنا جا رہا ہوں وہ ایک بہت خوبصورت واقعہ ہے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتی ہیں کہ ایک دن سہری کے وقت میں کپڑے مرمت کر رہی تھی کہ میرے ہاتھ سے سوئی گر گئی اور سراب بھی بھوچ گیا اتنے میں حضرت عقرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے آپ کی مسکراہت اور آمد سے تمام گھر اتنا روشن ہو گیا کہ مجھے سوئی نظر آگئی تب میں نے ارز کیا کہ کتنا روشن ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مبارک آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہلاکت عشق شخص کے لیے جو قیامت کے دن مجھے دیکھ نہ سکے گا حضرت عائشہ رضی اللہ علیہ وسلم نے ارز کیا کہ وقت بخت کون ہوگا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بخیل حضرت عائشہ نے دوبارہ پوچھا کہ کون بخیل تب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ شخص جس کے سامنے میں میرا نام لی آجائے اور اس نے مجھ پر درود نہ بھیجا ہو تو ہم اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دعا کرتے ہیں کہ اللہ مجھے بھی اور آپ سب کو بھی زیادہ سے زیادہ دروشی پڑھنے کی توفیق ادا فرمائے سب سے آسان درود یہ ہے کہ صلی اللہ علیہ وسلم اور درود ابراہیم جو ہے درود ابراہیمی جو نماز والا ہے تو ہم سب کو اللہ کے فضل سے آتا ہی ہے کوئی بھی درود ہو تو ہم زیادہ سے زیادہ کوشش کریں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر دروشی پڑھتے رہیں تاکہ قیامت کے دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہمیں شفاعت بھی نصیب ہو اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش سے بھی ہم فیوز و برکات حاصل کر سکیں اس دعا کے ساتھ کہ اللہ مجھے اور آپ کو زیادہ زیادہ دروشی پڑھنے والا بنا دے والسلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ لارے میں آپ آپ دیکھنے والسلام علیہ وسلم کی ہمارا پہنچ گئی کردو ایسا ڈول ڈیلو ڈیلو